ہی رے آسمان میں اور چڑھا ہویا سے یو رے پارا دنیا داری کا لکھا کی آسمان میں چڑھا ہویا یو پارا دنیا داری کا یہاں کوئی گیاں نی اردھے لگاوے گھرے سن کے بات ہماری کا گیاں نی اردھے لگاوے گھرے سن کے بات ہماری کا موسیقی دیکھیں جاگرن جو ہوتے ہیں پوری رات اس میں کیوں آکر ہے آج جا بابا کھا جا بابا لے جا بابا چار بجے سو جا بابا اور اوکا تھوڑ دیر بعد چلو جا بابا دیکھا ہی مدنہ صبح رات لیکن یہ جو ہریانہ گانے کی لائن ہے یعنی جو راگنی گانے کی لائن ہے یہ کیا ہے بول پردان گائی کی ہے اس میں صرف شبتوں پر گوھر فرمانا ہے تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں سبھی سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں سبھی سے امید کروں گی کی میں جو راگنی گا رہے ہوں اس کے آپ شبتوں پر گوھر فرمائیں کیونکہ آپ شبت جب دھیان کر کے سنوگے تب ہی آپ کو بات سمجھ میں آئیے نہیں تو کاکا لتھو چار بجے تک تاہیے مورا ماہ وارد گھا ہر پرلہ ہی کون پڑھے گی تو شبتوں پر گوھر کریں مورا ماہ وارد گوھر کریں مورا ماہ وارد گوھر کریں بری سبھوں میں بری سبھوں میں سرداروں کی گھڑی کا موسی رہے دکھ دے جا تن میں بے ہو سی ہی دکھ دے جا جب چل ہے تھیر سکاری کا خوئی جاننی ارثے لگاوے گار سنکے بات ہماری کا خوئی جاننی ارثے لگاوے گار سنکے بات ہماری کا ہر کبھی نے بہلی بات میں لکھا خوئی جاننی ارثے لگاوے گار سنکے بات ہماری کا دیکھیں جتنی مات آئے بہنے بیٹھی ہیں آپ سب کو سمجھ میں آرہی ہے نا کھاکی کھتے سرک اوپر کا جاری ہو سب کو سمجھ میں آرہا ہے نا بہت اچھا ایوان شید بیٹا دیکھیں آپ کو سمجھ میں آرہا چاہیے کیوں؟ کیونکہ ایک گانے والے کا سب سے پہلا کرتو یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز گائے اور پبھلی کو آرام سے سمجھ میں آ جائے تو سب کو سمجھ میں آرہا چاہیے کبھی نے دوسری بات میں اور بتایا کہ ایسے کون کون سی چیز ہیں جو ہمیں زندگی میں دکھ دے جاتی ہیں یہ لکھا بھائی یہ رہ بھیڑ پڑی میں کرہ مسکری ہو بھیڑ پڑی میں کرہ مسکری ایسا تھٹھٹا ہانسیر ہے دکھ دے جا چڑھے بڑھا پہا کمزوری میں اٹھتی کھانسیر ہے دکھ دے جا کائر بنکے ہیر کائر بنکے مرہ بھتے رے اسی گڑھ میں بھانسیر ہے دکھ دے جا گاوے بیچ میں گاوے بیچ میں مندر پہ پوچھے تاسنیا سیر ہے دکھ دے جا وہ جنباسی دکھ دے جا رہے وہ جنباسی دکھ دے جانا چل ہے تھوڑے بیواری کا جانی ارثیں لگاوے گا سوڑ کے بات ہمہاری کا آہ چہاں دہت ہے بہت اچھے اے بے آرے کبھی نے بتایا مرہ بھانسیر ہے دکھ دے جا چڑھے پڑھا پا کم زوری میں اسی اٹھتی خاصی دکھ دے جا کائر بنکے مرہ بھتے رے اور گڑھ میں فاسی دکھ دے جا اور کبھی نے بتایا کبھی نے بتایا مرہ بیچ میں مرہ بھانسیر پہ پوچھتا سنیاستی دکھ دے جا اسی اٹھتی خاصی دکھ دے جانا چل ہے توڑ بیواری کا کوئی کنی ارث لگاوے گاوے گاوے شڑکا ہے بات ہماری کا اور کبھی نے اگلی پنکتی میں اور سندھر باتیں بتائی ہیں اور دیکھیں ویسا تو ہے سبھی سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں لیکن کسی سمجھدار ویکتی نے کہا ہے کہ سننا اور ہی سمجھنا دانتی گندو دھنیوات یہ بھی بیچاری بہت دیر تھا سوچ رہی تھی پیسہ دےوں گنا دکھ سکپا کے بیس روپے دیا ہی درہ وہاں چھٹو رام یہ بھی دس روپے سے مان سمبان کرتے ہیں اور دیکھیں کسی سمجھدار ویکتی نے کہا ہے کہ سننا اور سمجھنا دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں سننا تو وہ ہو گیا کہ ہم نے کسی بھی چیز کو اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا وہ ہو گیا سنی اور نا سنی برابر لیکن سمجھنا آپ نے ایک چیز سنی ہوگی کہ کہت کبھیر سنو بھئی ساتھ سنو سنو ہے نا سبھی نے جتنے بزرگوان بیٹھے ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں کہ کہت کبھیر سنو بھئی ساتھ لیکن وہ کیا ہے کہت کبھیر سنو بھئی ساتھ ہو ساتھو نہیں ہے وہ ساتھو ہے یعنی کسی بھی چیز کو سنو اور اپنے جیون میں اتارو وہی ہو گیا سمجھنا کہ ہم کسی بھی چیز کو سنیں گے اسے سمجھیں گے اور تب اپنے جیون میں اتاریں گے تو سبھی جتنے بیٹھے ہیں سنیں اور سمجھیں آپ سمجھیں گے تب آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں کبھی نے تیسری بات میں اور کے لکھا باتیں سمجھیں گے ایسی نار چٹوری رہ دکھ دے جا بٹا بالم ربوٹا بالم جوان امر میں یار چنچل گھوری رہ دکھ دے جا مابا پاکے گھڑے لاد لے یہ چھوڑا چھوڑی رہ دکھ دے جا گھر کی آڑی گھر کی آڑی پڑو سی لے جا پین میں موری رہ دکھ دے جا نار چھوڑی رہ دکھ دے جا میرے نار چھوڑی رہ دکھ دے جا گھر کھالی ہو منداری کھا گھر کی آڑی ارثیں لگاوے گھر ہے سنکے بات امری کھا گھر کی آڑی ارثیں لگاوے گھر ہے ارثیں لگاوے گھر ارثیں لگاوے گھر ارثیں لگاوے گھر جوان جوان عمر میں چنچل ووری دکھ دے جا مہ باپا کے گھڑے لڑے چھوڑا چھوڑی دکھ دے جا اور گھر کی آڑ پڑو سی لے جا اسی بیت میں موری دکھ دے جا ناج کی چھوڑی دکھ دے جا اگر خلی ہو بنداری کا کوئی گھر نہیں ارث لگاوے گا وہی سنکے بات دماری کا اور دیکھیں آج مجھے یہاں سم سے اچھی بات بتائیں سم سے اچھی بات یہ لگی کہ یہاں ماتائیں بہنے بیٹھ کر راغنی سن رہی ہے نہیں تو بہت سارے گاؤں میں تو بیربانی نوکا کہ جی جی ترا تام جام نہ بند کر دے اور تُو ناج کا دکھا دے بس یہ ہی کہوں گی کیونکہ ان کا راغنی پلہ ہی نہ پڑتی ہے لیکن بڑا اچھا لگا دیکھیں کہ آپ سب راغنی بیٹھ کے سن رہے ہیں کبھی نے چوتھی بات میں اور بتایا کہ اور کون کون چی چیزیں دکھ دے جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی